مکمل اظہار ایک جیتی کیا اور انہوں نے یہ یقین دلایا کہ اگلے چوبیس اٹھالیس گھنٹے میں سارے سٹیکس ٹولڈر اسلامباد بیٹھیں گے اور اس مسئلے کو ریزولف کر لیں گے آپ اس کو کنسٹینڈ کے ساتھ آگے لے کے چلیں اب لائن آڈر سیچیویشن کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ میں ایک منٹ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ چونکہ ایک منتخب جمہوری حکومت ہے وہ عوامی منڈیٹ اور مزاج کو سمجھتی ہے پرامن جدجہد کو کسی بھی جگہ پر ڈسرپٹ کرنے کا ناحکومت کا کو پہلے ارادہ تھا اور راب ہے اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ دفعہ ایک سو چوٹالیس کی خلاف ورزی کے باوجود ایک سو سے زائد ازاد کشمیر پولیس کے جوان زخمی ہوئے ایک ساب انسپیکٹر نے جامع شہادت نوش کیا لیکن چونکہ ازاد کشمیر پولیس کو یہ ہدایت تھی کہ کسی قیمت پر فائر عام استعمال نہیں کرنا فائر عام سفرام ہی نہیں کیے گئے تھے اس کنسٹینٹ کی بنیاد پر الحمدللہ جو لانگ مارچ کے دھرنے کے شرکا تھے ان میں کسی قسم کا نہ تو کوئی جانے نقصان ہوا اور نہ کوئی شدید زخمی ہوا یہ تو اس کا ایک پہل ہوئے آج جناب وزیراعظم پاکستان نے جس طرح انہوں نے پرسو فرمایا تھا ہنگامی اجلاس بلایا پرائیم نسٹر ہاؤس اسلام آباد میں جس میں سارے سٹیک آرڈرز نے شرکت کی مجھے بھی مدعو کیا گیا آلے وال لیا گیا اور پھر کچھ تحفظات کے باوجود کہ اس وقت مملکتِ خدادادِ پاکستان بے پناہ معاشی مشکلات کا شکار ہے لیکن میں کھل دل سے الفاظ کی تمام فراقی کے ساتھ وزیراعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کشمیر کے عوام کی طرف سے اپنی کبینہ کی طرف سے اتادیوں کو امد کی طرف سے کہ انہوں نے جو تحفظات وہاں بیان کیے گئے ان کو یک جنبش کلم مصرد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کشمیری عوام سے جو لازوال رشتہ ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑتا ہے آج کروں گا اور ابھی کروں گا اور اسی وقت وہ نوٹیفکیشن جاری ہوں گے الحمدللہ انہوں نے ہدایت کی جو کام عرصہ دراز سے پینڈنگ تھے سبسڈی کے حوالے سے بجلی کی قوت خرید کے حوالے سے قیمت خرید پر وہ دونوں نوٹیفکیشنز کے لیے وسائل فرام کر دیئے گئے حکومت ازاد کشمیر کو حکومت ازاد کشمیر نے وہ دونوں نوٹیفکیشنز جاری کر دیئے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ پہلا نوٹیفکیشن ہے الیکٹسٹی کا اور یہ دوسرا نوٹیفکیشن ہے پوٹ سبسڈی کا اس موقع پر جی آپ کو کاپیز مل جائیں گی بجلی کے انراکھ جو ہیں وہ قیمت خرید کے ساتھ جو ایڈمسٹیٹیف شیر تھا گورنمنٹ آف ازاد کشمیر کا اس کو شامل کرتے ہوئے ایک سے سو یونٹ تین روپے سو سے تین سو یونٹ پانچ روپے تین سو سے ابو چھے روپے کمرشل ٹیرف ایک سے تین سو دس روپے تین سو سے ابو یونٹ پندرہ روپے پر کلو وات آر پورٹ سبسڈی میں جو پہلے آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا اکتیس سو روپے فی من اس میں گیارہ سو روپے کی خطیر سبسڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ دو ہزار پر فکس کیا گیا فی چالیس کلوگرام پہلے بھی سبسڈی تھی اب یہ سبسڈی تیسرے حصے پہ چلی گئی ہے پہلے نصف تھی اب نصف کی بھی نصف ہو گئی ہے تو اس سے قومی خزانے پر تئیس عرب سے بھی زائد کا بوجھ پڑے گا جس کو حکومت پاکستان اور وزیر عباد پاکستان نے خوش دلی سے برداشت کیا میں ان کا شکر گزار ہوں عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لیڈران ہیں ان کی جد و جود بھی رنگ لائی سیاست میں جس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کو دینا چاہیے ہم نے ان کے احتجاج کو اپنی قوت کے طور پر استعمال کیا اس کو نیگٹیوٹی کے زمرے میں نہیں لے کے گئے حکومت کا نہ کوئی اپنا ذاتی موٹف موٹف ہے کوشش ہے کہ کرپشن فری گورننس کی جائے انسان سے خطا ہوتی بھی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو انتہائی کیرفولی ٹیکل کیا گیا ہے اس میں جس حد تک ممکن کلیکٹیو وزڈم انوالف کیا جا سکتا تھا برینسٹرومنگ کی جا سکتی تھی وہ کی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بات کہنا سو فیصد آکھ بجانب ہے کہ ان معاملات کو ایزولو کرنے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے سربراہ انہوں نے ذاتی دلچسپی لی اور الحمدللہ پاکستان کے سارے سٹیک ہولڈرز نے ایک بات پر اتفاق کیا کہ پاکستان کو جس حد تک بھی ممکن ہے اپنے اخراجات میں ہم کمیل آئیں گے لیکن ازاد کشمیر کے عوام کے لیے جو بھی ان کا اعتجاج ہے اس کو ان کے حق میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو دور کرنے کے لیے جو خط رقم ہے وہ فرام کر دی گئی ہے چونکہ یہ دونوں سبجیکٹ جو تھے یہ فیڈل سے گورنمنٹ سے متعلق تھے آٹا ہم پاسکو سے لیتے ہیں گندم سوری اور جو بجلی کے انراکھ ہیں وہ وزارتے سوری بجلی وہ پانی اور سینٹرل پاور پرچیز کمپنی تیہ کرتی ہے اس کا ایک میکنیزم ہوئی تک جو ہے وہ مکمل طور پر تیہ نہیں ہوا ایک عبوری نظام کے تیہت وہ چل رہا ہے جب یہ نیلم جیلم کا معاہدہ اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہائیڈرو الیکٹرک جو پار پروجیکٹ ہے اس کا تیہ ہو جائے گا وارٹر جیوز چارجز کے حوالے سے اور بجلی کے تیریف کے حوالے سے ایک مستقل میکنیزم پر بھی کام ہو رہا ہے لیکن یہ جو آج کا نوٹفکیشن ہے یہ ازاد کشمیر میں فل فور لاغو کر دیا گیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ازاد کشمیر میں جو امن کی فضاء ہے وہ مکمل طور پر بہال ہو جائے گی انشاءاللہ یہ ایک تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک permanent arrangement ہے یہ انٹیرم ریلیف نہیں ہے بجٹ کئی سا بن جائے اس میں جو ازاد کشمیر نے اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ڈالے گی اور جو فیڈل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کی گرانڈ کی صورت میں آئے گا دوسری بات نوٹفکیشنز ایف بین پروائیڈی تو لیڈرز آف دی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کو ان کے مطالبات مکمل کرنے کی جو صورتحال ہے وہ جو سٹیک کولڈرز ہیں جو جو لوگ مذاکرات کر رہے تھے جو دوست ہمارے وہ کیمنٹ کی کمیٹی تھی ان کے ذریعے ان کو بتا دیا گیا ہے اور جو آپ نے مرات کی بات کی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس وقت ازاد کشمیر میں پاکستان کے چاروں صوبوں گلگت بلکہ وزیراعظم سیکرریٹر ایٹریٹ کے آدھتا تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں پوری دنیا سے کم مرات ہیں جو میرا بجٹ ہے پرائم نیسٹر سیکرریٹریٹ کا جو میرا اپرووڈ سینکشنڈ بجٹ ہے اسیملی سے ابھی تک اس کے پچاس فیصد کے قریب بھی اخراجات نہیں کیے گئے سیونگ از بجٹ چونسٹھ کروڑ کا تھا سیونگ از تھرٹی ٹو کروڑ روپیز اب اس کی میں تفصیل نہیں بتاتا کیونکہ وہ خدرمائی کے زمرے میں آتا ہے جو میرے وزراء کے اخراجات ہیں وہ سارے کے سارے ازاد کشمیر میں پہلی دفعہ جو گاڑیاں تھیں ان کے بجٹ کنسیل کر دئیے گئے ہیں ٹی ای ڈی ایز جو ہیں وہ بھی ایک ہاتھ تک مقرر کر دئیے گئے ہیں اور اس سیونگ سے جو ایک سال میں ازاد کشمیر میں کی گئی ہے نو بلین کی خطیر رقم سیو کی گئی ہے جبکہ پچھلے جب سے میں نے میری پدائش کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ازاد کشمیر میں سیونگ کر کے کبھی کسی حکومت نے کوئی انڈومنٹ فانڈ قائم نہیں کیا الحمدللہ اس حکومت نے انڈومنٹ فانڈ قائم کیا اس انڈومنٹ فانڈ کا اکاؤنٹ کھلا اس اکاؤنٹ میں ون زیرو ون سے پیسے ٹرانسفر ہوئے اور اس سوشل ویل فیر پروٹیکشن ٹرسٹ فانڈ کا قیام عمل میں لائے گیا جس کا کام یہ ہے کہ وہ اگلے آنے والے چاند دنوں میں بیوہ طلاقی آفتہ یتیم ٹرانسجنڈرز ذینی و جسمانی مذہور اور ایلڈرلی ان چھے کٹیگریز میں اس قانون میں ایک شک رکھ دی گئی ہے کہ ان چھے کٹیگریز میں اگر کوئی جالی شناخت کرے گا چاہے وہ کوئی ایم ایل اے ہے چاہے وہ کوئی کانسلر ہے چاہے کوئی بھی منتخب یا گسٹڈ نمائندہ ہے گسٹڈ افسر ہے اس کی چھے ماہ سے تین سال تک قید کی سزا ہے یہ بل بھی ازاد کشمیر اسیمبلی نے قانون پاس کر دیا اب یہ ازاد کشمیر کے قوانین کا حصہ ہے ایکٹ کا حصہ ہے تو الحمدللہ جہاں تک یہ کتابی جملہ ہے کہ جی ازاد کشمیر میں ایڈمیسٹریٹیو ایکسپینڈیچر یا مراد جو موجودہ حکومت ہے نہ اس کا وزیراعظم کسی مراد یا افتہ طبقے سے ہے اور حکومت کی جو کابینہ ہے اس کے جو کیلکولیٹڈ فگرز ہیں وہ ابھی پری بجٹ کانفنسنس شروع ہوں گی ہم آپ کو اپنے پورے سال کے جو وزرا کے اثرہ جاتے ہیں اور جو وزیراعظم ہاؤس کے اثرہ جاتے ہیں کھانے پکانے سے لے کر تنخواہ پہ لے کر ٹی اے ڈی اے سے لے کر اور ایک بات آپ سارے جانتے ہیں کہ جس دن میں نے اقتدار سنبھالا تھا تو میں نے اقتدار سنبھالتے ہی پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ اپنی سواب دید ختم کر دی تھی نو ڈسکریشن نو انٹرٹیمنٹ پبلک کے ٹیکسز کے ساتھ مزاک اور کھلواڑ اسی دن ختم کر دیا گیا تھا لیکن میں چونکہ اعلانات نہیں کرتا مجھ پر سب سے بڑا الزام ہی یہ ہے کہ آپ کا میڈیا بڑا کمزور ہے لیکن میں جب بھی آپ کے سامنے آیا میں نے ہمیشہ ہی گزارش کی کہ اعلانات جو ہیں وہ اب سیاسی قیادت کے مو سے ججتے نہیں ہیں چونکہ لوگوں کا یقین اور اعتبار اٹھ رہا ہے آپ کا فیل اتنا مضبوط ہونا چاہیے جب آپ کام کر لیں اس کا جو ہے وہ امپیکٹ پبلک تک جائے گا آپ چاہے سوشل میڈیا پہ جو میڈیا پہ نہ بھی آئیں جب جس کو ریلیف ملے گا جس طرح آج آٹا سستہ ہو گیا بجلی سستی ہو گئی کل ازاد کشمہیر کا ہر شہری دعائیں دے گا کہ جس جس نے اس کار خیر میں اسہاں ڈالا ہے لوگ اس وقت مہنگائی سے سخت مجبور ہیں ایک جائز عوامی مطالبہ جو ہے وفاق پاکستان نے حکومت پاکستان نے قبول کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے انتہائی بہتر نتائج برامت ہوں گے آپ ایک ازادی کا شخصیت ہے جس مقت سورتیاز چکی آئی آپ کو کیونک کر اس بات کا اقراج نہیں ہو سکتا جو حالات کی سنگیری ہیں اسی کیا وجہ دی اور دوسری جانے پر رہیس پر مشکلہ دیجئے کہ مجبوری طور پر آپ کو وہاں پر جو گندم ہے وہ کتنی رقوائے سالانا رہی ہے اور اب تک آپ نے کتنی وہاں پر لی ہے اور شکریصہ چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ آج کابینٹ کے سارے لوگ آپ کے ساتھ پیٹے ہیں پچھنے کی چاہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ شاید ہی کوئی آپ کے ساتھ بیٹھ کر گومنٹ کے عمل کو ڈیفنٹ کرنے کی طرف جا رہا ہے اور ہم نے بارہار آپ کا کیا دوسرے لوگ سے گومنٹ کرنے کے لیے لوگ آپ کے ساتھ پیٹے ہیں اس کی کیا بلیا تھا اب اگر میں آپ کے تینوں سوالوں کا مفصل جواب دوں گا تو اس کے لیے پندرہ منٹ درکار ہیں جہاں تو پھر آپ ایک ایک سوال کریں اب اس کا جواب دوں گا تو پھر آپ کی طرف آن میں بیٹھا ہوں میں شام مغرب تکے بیٹھوں آپ کے پاس گزارش یہ ہے عباسی صاحب کہ اب معذرت کے ساتھ آپ صافی دوستوں نے نراض نہیں ہونا خبر بکتی ہے نہیں میں بالکل نہیں ہوتا میں خود چونکہ رہا ہوں آپ کے قبیلے سے ابھی ہوں مفروضہ بکتا ہے سچ نہیں بکتا پرسیپشن بکتی ہے حقیقت نہیں بکتی تو اب اس پرسیپشن کی اگر میں نگیشن کرتا رہوں تو پھر میں سارا دن یہی کام کروں پھر وزارت عظمہ کا کوئی کام نہیں ہو سکتا میں مزدور آدمی ہوں کلم کا بھی مزدور ہوں اور سیاسی مزدور بھی ہوں اپنی مزدوری پوری کرتا ہوں اس کے بعد مزید کوئی کام کرتا ہوں مجھے اس کا ادراک تھا اگر ادراک نہیں تھا تو میں نے ایک سال قبل پندرہ رکنے کا بینہ کمیٹی کیوں بنائی پھر میں نے اس ایکشن کمیٹی سے بارہا مذاکرات کیے اور انہوں نے خود اس بات کا ادراک کیا کہ جی وزیراعظم صاحب کہتے ہیں یہ تو میرے الفاظ چراتے ہیں یا ان کی ویڈیوز میں یہ جملے آپ سن لیں گزارش کیا ہے کہ جو آئینی ہوتے پر فائد شخصیت ہے وہ احتجاجن کوئی بات نہیں کر سکتی اس نے قانون کے آئین کے دائرے میں رہ کے ازاد کشمیر کے حقوق عوام کے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے جو فری لانسر میرے دوست ہیں وامی ایکشن کمیٹی ہے وہ جو بیانیاں چاہیں بیان کر لیں لیکن میں کوئی ایسا جملہ بولنے سے نظریاتی طور پر ذاتی طور پر کاثر ہوں کہ جو پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کمزور کریں یہ میرا پرابلم ہے میں اباو اجداد سے نظریہ لاکہ پاکستان کا دائی ہوں آج بھی ہوں مرتے دم تک روں گا میری اولاد بھی انشاءاللہ دے گی تو گزارش یہ ہے کہ میرے پیرامیٹرز بڑے کلوزڈ ہیں لیکن اگر آپ نے کام کرنا ہے آپ کی نیت ٹھیک ہے تو نتیجہ جو ہے کیفیت نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں اگلا بات آپ نے کیا پوچھی تھی بزرہ ساتھ نہیں تھے اچھا گزارش یہ ہے کہ میں جب بھی پریس میں آیا ہوں کبھی آپ نے دیکھا کہ بزرہ ساتھ نہ ہوں کون سے رستے ساتھ یہ آپ کا سوال میں لیتا ہوں سارے بزرہ کی آئی ڈیز فیس بو چکھتے ہیں اچھا گزارش کیا ہے کہ کسی ایک وزیر نے حکومت کی پالیسی پر کوئی تنقیدی جملہ میں کئی دفعہ کہا بیٹھا ہوں یہ بڑی خوبصورت حکومت ہے یہ اتحادی حکومت ہے یہ وہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے یہ حکومت بھی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ اپوزیشن بھی ہو جاتی ہے چونکہ جہاں جو لوگ پیپلز پارٹی کے آ رہے ہیں یا نون کے آ رہے ہیں یا فارڈ بلاک کے آ رہے ہیں وہاں وہ اپوزیشن میں بھی ہیں اور جو جیتے ہیں وہ جیتے ہوئے بھی ہیں تو جو حکومت ہے وہ تو منتقی پر افراد پہی ہے جو پارٹی پالٹکس ہے وہ پارٹیوں کی اپنی اپنی پالٹکس ہے اس کے اوپر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا لیکن اس حکومت کا خاصہ یہ ہے کہ یہاں کلیکٹیو وزڈم کے علاوہ کوئی گفتگو ہوتی نہیں ہے جو یہ ایکشن کمیٹیز تھیں ان سے مذاکرات کون کر رہے تھے جناب فیصل اٹھور پیپلز پارٹی کی جنرل سیکٹری نمائندگی کر رہے تھے یہ اس کے چیئرمنٹ تھے سولہ رکنیک جو کیونٹ تھی اس میں فارورڈ بلوک کے دوست بھی تھے مسلم لیگ نون کے بھی تھے اور پیپلز پارٹی کے بھی تھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ گورنمنٹ نے افیشلی ان کی انگیجمنٹ میں کوئی فرق ڈالا ہے جی تین لاکھ ٹن جو ہے ہمیں کوٹا مل رہا ہے اور جب یہ گورنمنٹ میں آیا تھا تو اس تین لاکھ ٹن کے اوپر پورے ازاد کشمیر میں مظاہرے تھے کہ آٹا نہیں مل رہا چونکہ گندم مافیا اتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ سارا آٹا سمگل ہو جاتا تھا جب ہم نے اس کے لیکجز بند کیے جزا سزا جزا کے تصور کو مضبوط کیا آج الحمدللہ وہی تین لاکھ ٹن کوئی اضافہ نہیں ہے اس میں صرف اس میں چوری روک دی ہے اس میں جو دو نمبری تھی وہ روک دی ہے تو یہی تین لاکھ ٹن جو ہے ازاد کشمیر کے عوام کی ضروریات پوری کر رہا اب مجھے مزید سختی کرنی پڑے گی آپ سے وہ جو آپ سے جو پچھلے صاحب ہیں پہلا نمبر ان کا ہے مانکار مجھے نمبر اسمکت سے دونے گھر بودھتے ہیں آپ نے وہ پانٹ پہ یونٹ اس وقت میں مقرب کیا گیا ہے وہ پانٹ پہ یونٹ ہیں جو بتاستی چارچ دھٹی تھے ہمارا ایگریمنٹ جو باقی سکون کے بسانتا ہے اسی کے وہ ہی ایگریمنٹ ہمارا گورنٹ ازاد کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن پیسٹی چارجی جو ٹیکسی میں وہ ازاد کسی میں گورنمنٹ اپنے اتراجات کر رہی ہے اس کو بہت دیکھ کرتے ہیں کہ ہمیں تو پیشن ہو گئے ہمیشی سب کے لیے دیکھیں گزارش یہ ہے میری میری آپ کا جوائنٹ سوال ہے یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ سوال ہے اس کا جواب شگر کوٹڈ ہے کیونکہ اس کا جو اریجنل جواب ہے بغیر شگر کوٹڈ کے وہ شگر کوٹڈ جواب اس کا کیا ہے کہ ازاد کشمیر میں قوت خرید پر اب جو قوت خرید کی تشریح ہے نا یہ ایک الادہ فلسفہ ہے قوت خرید کیا ہے کہ نیلم جیلم سے جو بجلی باند رہی ہے وہ قیمت خرید اس کی کیا ہے قیمت خرید کس نے طے کرنی ہے وہ طے کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان جو نیلم جیلم کمپنی سے خرید رہی ہے اور جو نیلم جیلم کمپنی کو وابڈا رن کر رہا ہے اور منگلہ ڈیم کو بھی وابڈا رن کر رہا ہے تو یہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اور اس میں جب ایڈمسٹریٹیو چارجز ڈالے جائیں تو یہ تو اس سے بھی کم ہے یہ جو آج گورنمنٹ آف پاکستان نے جن انراک کی منظوری دی ہے یہ پوری دنیا میں میں چیلنج کرتا ہوں پورے ہندوستان کو مودی کے فرشتوں کو بھی کہ اس ریٹ پر وہ ہندوستان میں یا مقبوضہ کشمیر میں بجلی بیچ کے دکھا دے اس کے سویں سے کے قریب بھی ہندوستان میں بجلی نہیں بھیک سکتی یہ وہ رشتہ ہے نظریہ پاکستان کا کہ نہ یہاں پہ کوئی دیکھا گیا کہ جناب کوئی میرٹ ہے یہاں پہ صرف وہ محبت اور وہ جذبہ دیکھا گیا اور پوری فیڈل کیابنٹ اور سٹیک اولڈرز نے ایک سیکنڈ سے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ جی کر دیا جائے یہ کبھی نہیں ہوتا یہ صرف محبت اور وفا کا وہ رشتہ ہے وہ اونرشپ ہے جو اس طرح کے فیصلے کرواتی ہے اس کی کوئی منطق یا عقل یا دلیل نہیں ہے جی نیکس سوال جی بکایا جات کے حوالے سے ایک تو حکومت نے پہلے کہا دیا تھا کہ جتنے مہینے کے بکایا جات ہیں کس طومے دے دیں جو نہیں دینے کے قابل اب جب آپ نے پورا آتھی گزار دیا ہے تو وہ جو دم ہے اس کے اوپر کیا بحث کرنی ہے ہاں جی آپ دیکھیں میرے گزارش سنیے کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے لو سی پہ مسلح فواج پاکستان کی شادتوں کی داستانیں مسلسل رقم ہوتی چلی آ رہی ہیں وہاں پہ امن و امان سے مسلح فواج پاکستان کا برائے راست تعلق ہے اور کشمیر پالسی کے بارے میں جتنی آپ نے گفتگو سنی پانچ اگس دوزار انیس کے بعد اس کو دور کس نیریٹیو نے کیا مسلح فواج سربراہ کے اس یقین اور اس عظم نے کہ نہ کشمیر پہ کچھ سودا ہوا ہے اور نہ ہی یہ کسی ڈیفینس ڈاکٹرائن کا حصہ ہے تو جس کا ڈیو کریڈٹ ہے اس کو دینے میں کیا عمر مانے ہیں تو دینا چاہیے دیکھیں میری اہر سنیں کہ جو پی ٹی آئی عزاد کشمیر کے جو سربراہ ہیں یہ پنجابی میں کہتے ہیں اتھانیاں لائیاں دندانا کھولنیاں پہنیاں کیونکہ یہ بربادی کی داستان میں برائے راست ان کے کلم کے دستخط شامل ہیں اگر گورنمنٹس گورنمنٹس کی کنٹینیوٹی نہ ہو یہاں اسیمبلی میں کچھ سوال آیا تو اسیمبلی میمبر ہیں وہ ان کو ان کا اینہ اسیمبلی کے اندر میں دکھاؤں گا کہ یہ آپ نے کیا بھوگت کوئی ہو رہا ہے اور جہاں تک مطالبہ ہے مصطفی ہونے کا تو خیشوں پہ اگر خبریں بننے لگ پڑیں تو یہ دنیا فنا ہو گئی ہو پلیز 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 ون وی ون ایک سوال یہ لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں ایک سوال یہ لے لوں پھر آپ کی طرف آ رہا ہوں دیکھیں آپ نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ذرا توجہ چاہوں گا میں پلیز دیکھئے سب سیڈیز پر کوئی دنیا کی قوم زندہ نہیں رہ سکتی یہ اگر آپ پرمننسی کر دیں گے تو یہ چیزیں مفلوج ہونے کی طرف چلی جائیں گی یہ انٹیرم تو ہے رینجمنٹ پانچ سات دس سال آپ کر لیں لیکن آخر آپ کو اپنی گروت پروڈکشن بیروزگاری کو دور کرنا اور پروڈکشن بڑھانی ہے اب جو سوال آپ نے کیا کہ اگر اس ملک میں گورننس کی جاتی یہاں سیاسی آدھ ساتھ جنب نہ لیتے تو جو ازاد کشمیر کا محدود سا بجٹ ہے اگر اس سے بددیانتی نکال دی جائے اور صرف گورننس کی جائے گڑھ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو within five years آپ اس کو کسی بھی دنیا کے ویلفیر سٹیٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں ان سے یہ بہتر ہو سکتا ہے اب ہم نے پرابلم کیا کی ایک نسل یا دو نسل پیچھے چلے جائیں جو ازاد کشمیر کی خود ساختہ اشرافی ہے ان سے پوچھیں ان کے والدین کے کاروبار کیا تھے یہ کن کی اولادیں ہیں اور آج ان کی بیرونے ملک کے ساتھ سے کیسے بنے ہیں تو آپ کو ازاد کشمیر کی موجودہ بدحالی کا جو ہے ایک ایک سوال کا جواب مل جائے گا اب جو آپ نے کہا ہے کہ ان مسائل کا حل کیا دو حل ہیں ایک آپ کے پاس وارٹر گولڈ ہے وہ وارٹر گولڈ ہے جو آپ کے اس خطے کی تقدیر بدل دے گا یہ گرین انرجی بھی ہے اگر آپ پیریس ایگریمنٹ کی بات کریں سو بلینڈ ڈالر کا فانڈ ہے گرین انرجی کے لیے اگر ہم یہاں اگلے دس پندرہ سالوں میں نوزار چھے سو میگا وارٹ بجلی لے دیں آپ کو پتا ہے تھرمل کی بجلی سو سے اوپر پاڑ دی ہے اور یہ جو پانی سے پیدا ہونے والی بجلی ہے آج بھی نو سے گیارہ رپے کے درمیان ہے یہ گیم چینجر ہے پھر ازاد کشمیر کی خوبصورتی یہاں پہ اگر آپ ٹورزم کو ڈویلپ کر لیں اور جو آپ نے گندم کی بات کی اگر دو سال ایک سال یا دو سال میں آپ نے دیکھا کہ ایسا ہی ایف سی کس کا انیشیٹیف تھا یہ چیف آف آرمی سٹاف کا انیشیٹیف تھا انٹیرم گورنمنٹ میں اس کی ابتدا ہوئی ایک سال میں میریکل ہوا آج گندم اتنی زیادہ پیدا ہوگی ہے کہ مجاب میں خریدی نہیں جاری تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کام کرنا ہے کسی کی نیت درست ہے تو وہ سامنے ہو جاتا ہے تینکوی ابھی ایک سوال ادھر سے لے کے میں اس سائٹ پہ آرہا ہوں یہ جو آپ ٹیکسیز کی گفتگو کہا رہے ہیں نا آج سے ٹیکسیز محصر پر مماضی وفات پا آگئے ہیں ادھر بعد قوت خرید پر چلی گی ہے ٹیکسیز کہاں سے آئی اب وہ مطالبہ تو آپ رہ گیا نا جب اس مطالبے سے آپ سو قدم آگے چلے گے آپ بات کر رہے ہیں رواد کی یہ گاڑی چلی گی یہ دینہ کرس کر گئی ہے اس لیول کی ریلیف ہے یہ اچھا دوسری جو آپ گزارش کر رہے ہیں جو ہمارا افسر شہید ہوا ہے اب اس پہ میں کیا کہوں کہ ایسی خوبصورت جوانی مشیط علیہ ہے لیکن یہ میری کبینہ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس شہید جوان کی خدمات کو خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے پہلی مرتبہ آزاد کشمیر میں اس شہید کے لیے ایک کروڑ روپیہ کیش ان کے پسماندگان کو ادا کریں گے ان کو سلام عقیدت بھی پیش کرتے ہیں ان کے جورت کو بھی اور میں نے یہ ڈیریکشن دی ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارا چوبیس اکتوبر کا دین ہے یومید حسیث جو ہے اس پہ عام انہیں ایوارڈ سے بھی دیں گے نوازیں گے جو ان کا رائٹ ہے ان کی فیملی کا جو انہوں نے اپنی خون سے شہادت کے ذریعے حاصل کیا ہے جی وہ آپ کا پیچھا تھا جی اس نے سرے ملزمان ہے ملزمان ہے ملزمان ہے ملزمان ہے ملزمان ہے اور لوسیق Іد آپ کے دور ہیں آپ کے اندر سے دیکھیں گے دیکھیں میں دو تین گزارشات آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ذکر کی دیکھا ہوگا کہ اسیمبلی میں میں نے متعدد دفعہ ذکر کیا کلم کا اختیار مالک الملک کا عطا کردہ ہے وہ مسبب الاسباب ہے اسباب چاہے عزاد کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف رنگ میں لیکن مسبب الاسباب کون ہے جو خالق کائنات ہے نہیں تو مجھ جیسا آپ بندہ جو پانی کا گلاس پیش کرنے سے عجز ہے وہ آدمی وزارت عظمہ کے منصب پر ایک ٹیڈی پیسہ سرچ کیے بغیر جا کے بیٹھ جائے تو پھر اس نے وہی کرنا ہے نا جس کی وجہ سے آج چیخو پکار ہے جب آپ سگرٹ مافیا کی کمر توڑیں گے جب آپ چھے سور عرب سے زیادہ ٹیکس اویزن پکڑیں گے پتی مافیا کو پکڑیں گے ٹیمبر مافیا کو پکڑیں گے ویٹ مافیا کو پکڑیں گے تو پھر چیخیں تو نکلیں گی اور یہ مافیاز بنتے کیسے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں آپ تجربہ کار ہیں کہ جو جو سٹیک اولڈرز ہیں جن میں سے جو گورنمنٹس ہوتی ہیں اس وقت کی وہ سرپرستی کرتی ہیں تو یہ گر قانونی عمل فروغ پاتے ہیں نا اگر آج ازاد کشمیر میں زیرو ٹولرنس ہے تو کیوں ہے آج ازاد کشمیر میں ایک پورا بجٹ اور گیارہ عرب پچھلے سال کا سرچ ہو گیا ہے تمام صافیوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ یار میرے کسی ایک وزیر کا کرپشن کا سکینڈل تو چھاپو ازاد کشمیر میں سولہ عرب سے زائد سی اینڈ ڈیو کے میک میں پہ خرچ ہو گیا سولہ رپے کا کوئی سکینڈل نہیں ازاد کشمیر میں ای ٹینڈرنگ نافذ ہو گئی تین عرب رویہ ای ٹینڈرنگ سے بچ گیا اور ایکشن کمیٹی کا ایک ممبر ہے اللہ اس کو خوش رکھے اس نے یہ تفسرہ کیا کہ زبان کا تلخ ہے لیکن بددیانت نہیں ہے اگر کوئی ریلیف ملے گا تو یہ دینے کی پوزیشن میں ہوگا تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں دیکھئے گزارش کیا ہے میں جس منصب پر بیٹھا ہوں ایک سیاسی کارکن کی یہ مراج ہے اس سے آگے پھر قبرستان ہے اب ازاد کشمیر میں کوئی عودہ ہے نہیں ہے جس پر میں نے رہنا ہے قائم کام صدر کیا سیاسی بھی دست کر لی ہیں وزیر اعظم بھی منتخب ہو گیا دو مرتبہ سپیکر بھی رہا دو مرتبہ چیرمن پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی بھی رہا وزیر بھی رہا تو اب جب آپ کو اگلی منظر نظر آتی ہو نا اور وہ آتی کب ہے جب اللہ پاک کا کرم ہو اس کے پیارے بیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو نہیں تو تو اللہ تعالی اس قیفیت سے جب نکال دے اگلی منظر نظر آتی ہو پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے اگر لاور جانا ہے نا اس کے لیے زادرہ سنگت ایسی والی گاڑی راستے میں روٹی کہاں پہ کھانی ہے تو یہ تو کتنا سا سفر ہے تو جو عالم برزر کا سفر ہے ادھر سے تو واپس آئے کوئی نہیں جو آگے بتایا گا ادھر کیا ہونا ہے جو آپ کے امان کا حصہ ہے اس کے مطابق تیاری کرنی چاہیے جب اس تیاری کا خوف ہو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں جس جس سیساسی کارکن میں مرنے کا خوف ہے نا وہ اپنے آپ کو بددیانتی سے باہر نکال بھی سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے اور یہ اللہ کی رحمت کے علاوہ یہ ہو نہیں سکتا ہے جو خوف ہے بچا ہے ابتدام میں مرنے کا خوف ہے جب اس کو دلاتا ہوں جو گا لیکن آگ کے ساتھ آپ میڈیا کے سامنے نہیں آئے وہ دن رات ملے کے راس کم خانس ہوتی ہے اور چل مخصوص دیر جنرس کو کام دی جاتی ہے وہ آگ تیرے لوگیاں پھوٹے ہیں اور یہاں پھر کم خانس ہو جاتی ہے اور شلید ہے شلید ہے یا میڈیا کے سامنے کیون نہیں ہے یا کوش ہمارے کے ساتھ ساہر میری گزارش سنیں میری گزارش سنیں دیکھئے ازاد کشمیر میں پرائیم نیسٹر پر کام کا شدید دبا ہوا ہے اس میں نہ کوئی بدنیتی ہے اور یہ جو واقعہ ہوا ہے بطور وزیر اطلاع میں معذرت کرتا ہوں اس پر کیونکہ یہ میرا شعب ہے نا میں خود بھی کلم کا رہا ہوں تھوڑا سا لکھتا بھی رہا ہوں ایک ٹی وی چینل میں پروگرام بھی کرتا رہا ہوں دو سال تو یہ درد تو میں سمجھتا ہوں اور اگر اس میں کوئی اوور ڈوئنگ ہوئی ہے تو اس کی انکوائری بھی کرا لیں گے جو آپ نے فرمایا کہ جب ایم ایجنسی میں آپ کو کوئی بات کرنی ہے فوراں ایسا موقف دینا ہے جو دینا ضروری ہے کہ جس سے انتشار میں کمی واقعہ ہو تو پھر اس وقت جو اویلیبل ہو اب رات کو ڈیڑھ بجے سارے اویلیبل نہیں ہو سکتے نا اگر میسیج ڈیڑھ بجے کرنا ہے آج دیکھیں آپ کو ٹائم دیا دن کے وقت میں حاضر ہوگی ہوں ہاں میڈیا انٹریکشن کام ہے وہ کیوں کام ہے کہ ابھی ازاد کشمیر اب جب اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا تو پرائم نیسٹر سے بوجھ کم ہوگا وہ پبلک میں بھی زیادہ جائے گا وہ میڈیا سے بھی زیادہ انٹریکشن کرے گا اور اب میرے پاس میری حکومت نے ایک سال میں کیا کیا اس کارکردگی پر گفتگو کرنے کے لیے نوٹیفکیشنز دکھانے کے لیے اس عمل کو بعد تصویر ویڈیوز کی صورت میں دکھانے کے لیے ایک گھنٹہ تقریر کرنے کا موقع ہے کم از کم ایک سال پہلے میں بات کیا کرتا بددیانتی اور کرپشن کی بات سن سن کے عوام آجز آگئے ہیں وہ یہ پوچھیں گے یہ کون سا فرشتہ ہے تو اب میں خدا نہ خاصتہ یہ دعوی نہیں کرتا میں بہت گناہ گار آدمی ہوں لیکن اب میں اپنی حکومتی کارکردگی اتحادی حکومت کی کارکردگی کو لے کے عوام میں جاؤں گا میرے اتحادی وزراء میرے ساتھ ہوں گے اور الحمدللہ یہ فیصلہ آزاد کشمیر کے عوام کو کرنے دیں گے ماضی کی حکومتیں ہیں اور اس حکومت کا ایک سال ان میں کیا تفریق ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو گفتگو کی عطق بات ہے نا وہ تو سیاست کے روز مرہ کا حصہ ہے لیکن جو بات آپ نے کہی ہے جس دن وہ کسی ذمہ دار سٹیج سے کی جائے گی تو پھر ایسی احساس معلومات جو ہیں وہ شیئر کرنے کا یہ فورم نہیں ہے میں تو اس عوامی جدوجہد کو میں سمجھ رہا ہوں کہ آج پذیرائی ملی ہے کہ جو عمر نظیر کشمیری اور جو شوکر شوکر نواز اور یہ دوست تھے بتیس تیس یہ جنہوں نے یہ بنائی تھی اب اگر اس نظام میں کوئی ایسا الیمنٹ بھی شامل ہو جائے کہ جو پریکٹیکلی نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرائن کو کمپرومائز کرے تو یہ چیک کرنا تو حکومت کا کام ہے اور حکومت آپ نے کسی بھی فرض سے غافل نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے ونگز قائم ہو جاتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا بھی کہ پاکستان میں کیا ہوا تو اس سے انکار نہیں ہے اس حقیقت سے لیکن جو عوامی مطالبہ تھا سستی بجلی اور سستے آٹے کا اس سے میں کس طرح طورت سیاسی کارگون انکار کر سکتا ہوں کہ جی غلط مطالبہ ہے ہاں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں تھے یہ دونوں سبجیکٹس فیڈریشن سے متعلق ہیں وزیراعظم پاکستان نے شفکر فرمائی انہوں نے وسائل فرام کیے میں آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوں وہ وسائل نہ فرام ہوتے تو میں ان کو نوٹیفکیشن میں وہ سیاسی کارگون ہوں جو گھر پر چلا جاؤں گا جلی یا دو نمبر نوٹیفکیشن نہیں دوں گا چونکہ میں نے تو جاز میں بیٹھ کے جاز نہیں چلانا ہوتا میں تو عوشمند آدمی ہوں میرے میں ہم میں سے تو کوئی بائی سگڑ کا نشاہ بھی نہیں کرتا یہاں ایسے بھی ہیں جو کبھی کہتے ہیں ہوا اجاز چلانا کبھی کہتے ہیں چاند پہ جانا ہے دیکھیں نا یہاں گودر آدم جو سابق ہیں ان کی بھی مختلف کیفیات ہیں تو نعوذ باللہ جب ایسی ایسی روح مسلط ہوں گی تو پھر بلنڈرز تو ہوں گے چلیں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے ہم وہ جاڑو صاف کر رہے ہیں وہ گند بھی صاف کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ابھی آپ سے میں دو تین سوال لوں گا پھر اجازت چاہوں گا آپ کا ایک ہوگی میں تو سننوں میں پہلے وہ سننوں کیونسا جی میں کم رہا ہوں گی جی 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 جو اس کو بھی شدیوڈ جی جو اس کو بھی شدیوڈ جی جو اس کو بھی شدیوڈ سے مطلق کرتے ہیں